ویشی تو ستسنگ یدی مل جاتا ہے ستسنگ سبھی اچھے ہوتے ہیں اور ستسنگ کے اندر پنی آتما ہی آ سکتی ہیں انہیں یہاں نہیں پہنچ پاتے کیونکہ ان کے ابھی سنسکار اتنے اچھے بنے نہیں ہیں پھر بھی آج کا دوست پروگرام ستسنگ پرارم ہو رہا ہے سماغم یہ ایک وشیش دن ہے اس داس کے لئے پر باتما کی وعنی میں آتا ہے کہ پیچھے دا گیا جاؤں تھا میں لوک وید کے ساتھ رستے میں ستگرو مل گئے اور دپک دے دیا ہاتھ ہے یہ داس بچپنسی بھگوان کی طرف میں بٹک رہا تھا کبھی ہنمان جی کو ایشت مان کر پوجا کرتے تھے کبھی سری کرسن سری ویشنو جی کو ایشت مانتے تھے اس کے ساتھ ساتھ بھگوان سنکر کا بھی سمان ہم برابر کرتے تھے کوئی بھی دیوی یا دیوتا یا کوئی چھوٹا موٹا ایشت کوئی پوجہ ستھل ہمیں دکھائی دیتا تھا کوئی مندر مسجد گردوارہ دکھتا تھا تو ہم نت مستق ہوتے تھے کیونکہ بھگوان کی چاہت ہی پچھلے سنسکار ہمارے ساتھ تھے جن کے کارن ہم سوتا ہے پرماتما کی طرف آ کر ستھے جب تک ستگرو نہیں ملتے تب تک ہمارا جیون ویرت ہوتا ہے پرمیشور کی وعنیم آتا ہے کہ سو دن لکھے جانیوں جادن ستگرو بھینٹیے سو دن لکھے جان اور بک کی سمیں ورث گیا بینہ گرو کے نام جس دن آپ کو دکھشا پرابت ہوتی ہے یا سچی دکھشا نکلی گرووں سے بھی کوئی لاب نہیں تو اس دن آپ کا ادھاتم زنم ہوتا ہے باقی کا سمیں آپ کا ورث گیا جیسے پسو پکسی بھی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنے گونسلے گفہ بنانے کے میں ہی اپنا سارا جیون ورث کر دیتے ہیں ایسے ہی ہم اور آپ کر رہے تھے جب تک گرو نہیں ملے تھے تو آج یہ سماغم جو پرارم ہوا ہے یہ پھالگن کی اماؤشہ اس دن اس داس کو وہ پرمسند وہ ہمارے داتا گردیو ملے تھے ان سے یہ دکھشا پرابت ہوئی تھی اور ان سے آشروات پرابت ہوا تھا اس دن انگریجی حساب سے سترہ فروری انیس سو اٹھاسی تھا اور اپنے دیسی حساب سے اماؤشہ بھی تھی پھالگن اوٹر کہ مجد کی جو اماؤشہ ہوتی ہے تو یہ دن داس کا اجھاتم زنم دن ہے ہم جو جیسے آپ سنتے ہیں کہ پرماتمہ ہمارے لئے بھٹک رہے ہیں گوتا ماروں سورگ میں جا پیٹھوں پا تال گریب داس دھونڈتا پھروں میں اپنے ہیرے موتی لال پرمیشور کبیر دیو جی نے اپنی پیاری آتما گریب داس جی کو بتایا جب انہوں نے پوچھا پرماتمہ آپ کیسے آئے اتنی دور ہم نالاکوں کے لئے ہم نے کتنے گلتی کر رکھی ہے اب بھی آپ کو نہیں پہچان رہے ہیں تب انہوں نے کہا تھا کہ گوتا ماروں سورگ میں اور جا پیٹھوں پا تال گریب داس میں ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے موتی لال آپ اس پرماتمہ کے ہیرے موتی لال ہو آپ کو وہ اکٹھے کرنے پر لگا ہوا ہے لیکن آپ انجان پنے میں پرماتمہ کو نہ پہچان کر اس کال کے جال میں فسے رہ جاتے ہیں تو پرماتمہ پر تیک یگمہ آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انے سمیہ میں بھی وہ جب چاہے کبھی بھی اس پرچوی پر آ جاتے ہیں وہ پرماتمہ کبھی جنم نہیں لیتے سیسری رہتے ہیں سیسری چلے جاتے ہیں ایک جیون پرتے کی یگمہ میں ایک جن سادھان کی طرح وہ جیتے ہیں یہ ان کا نیم ہے جیسے اسی کلیوک کے اندر وکرمی سموت چودہ سو پچپن جیشت سدھی پورن ماسی سن تیرہ سو اٹھانوے کو ست لوگ سے آئے تھے ایک بالک کارو بنایا تھا کمل کے پھول پر وراجمان ہوئے تھے وہاں سے نیرو نیمان نام کے دلہ دمپتی نی سنتان تھے وہ گھر لے گئے تھے اور اس کے بعد وہ پرماتما دیرے دیرے بڑے ہوئے اپنے لیلا پرچار اپنے اپنے باہر چھوٹی موٹی جونپڑی ڈال کر ایک گرو روک میں رہا کرتے تھے کیونکہ یہاں پر دو سکتیاں کام کر رہی ہیں ایک تو جو کال ہے اس کو سیطان بھی کہتے ہیں اور دوسرا دیال ہے وہ کبیر بھگوان ہے ست پرس ہے ہم ست پرس کے بچے ہیں ست پرس کی سنتان ہیں چیٹی سے لے کر ہاتھی تھک رگ سے لے کر راجہ اور دیوت ناؤں تک اور وہ ہمارے لئے بھٹک رہے ہیں ہم اس دھوٹھے سکھ سکھ مان کر اپنا جیون اسی میں ویسٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ پرماتمہ کہیں بھی آکر ایسے رہا کرتے تھے گیان سناتے تھے تو یہاں دو سکتیاں ہیں یہ کال چاہتا ہے کہ ان کو یثارت گیان نہ ہو بھگوان کی جان کار ان کو سوپن میں بھی نہ ہو یہ دین کو پرماتمہ پانے کی تڑپ ہو تو نکلی دوت سنت بینہ گنتی کے بھیج رکھے ہیں چھوڑ رکھے ہیں گاؤں گاؤں میں نگر نگر میں وہ سب بھرمیت کرنے پر لگا رکھے ہیں وہ اپنا بھی جیون ناس کر جاتے ہیں اور بھولے سردالوں کو بھگوان سے دور کرنے کا پاپ بھی وہ شرب پر رکھ لے جاتے تو اس سیطان کا تکام یہ ہے کہ بھگتی سے دور رہے یہ ہر مارگ پر نہ چلیں اور پرماتمہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس کلیو کے پیک ٹائم تک پرائم ٹائم یہ جو چل رہا بچ لی پی ڈی کا یہ تک اس بھگتی کی آستہ بھگتوں کے اندر بھگوان کی آستہ بنائے رکھوں تاکہ ان مطرف بنی رہے اور اس کلیو کے اس سمیہ میں یہ میرے پاس آم اور ان کا کلان ہو سکے اس لیے پرماتمہ ایک ہی سمیہ میں سیکڑوں ہزاروں سکے تو اس پرکار ایک نگر کے پاس پرماتمہ ایسے ایک سادو سنت کے روپ میں رہ 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 تھے اور ان کے کئی پریوار ان کے سیس ہوئے تو ان اس پریوار کی ایک لڑکی کہیں دوسرے گاؤں میں اس کا بہا ہوا تو پرماتمہ سنت روپ میں وراد مان رہتے ہیں تو انہوں نے کبھی اس دنوں کے بعد ان کے گھر والوں سے کہا کہ بیٹی کا وہاں کہا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے اس گاؤں کے اندر وہاں بیٹی اس دوسرے سے وہ سنت اس لڑکی کے وہاں سسرال چلے گئے تو اس لڑکی نے جا کر کہ اپنی ساس کو بھی کافی پڑھائی پڑھائی اس کو یہ گیان سنایا کچھ دنوں کے بعد اس مائی نے اس کی ساس نے بھی دکھ سہ لے لی اس کے ساتھ کہیں پر آ مالک سے اس سنت سے سنت کیسے زیادہ ہونے سے کئی بار پہچان بھی نہیں ہوتی تو جب وہ سنت جی وہاں پہنچے کسل منگل پوچھا تو سنت جی نے پوچھا گروہ جی نے پوچھا بیٹی تی ساس کتنے کتنی دن کی ہے تی ساس کتنے دن کی ہے اس نے کہا یہ چھ مینے کی ہے میری ساس ساس چھ مینے کی ہے اور تیرا سوسر وہ تو ہے انہ کا زنبہ نہیں ہو آبی تک تو دو چار کسل منگل کی بات سن کر کہہ سن کے پھر اس نے کہا بیٹا میں پھر آؤں گا اور ان کو سمجھاؤں گا یہ بھی پرمات مارک پر لگیں گے تیرے سوسر کو بھی سمجھائیں تو اس کے اوچ لے گئے سنت جی پیچھے سے اس کا سوسر آیات اس کی ساس نے اس کو کہا کہ یہ اچھی نکمی بہو آئی یہ تمہاری بیجتی کرتی ہے ایسے ایسے گرو جی آ رہے تھے اس کے سامنے کہتی مجھے تو کہتی ہے مجھے تو بتا رہی تھی چھ مہینے کی میں ساٹھ سال کی اور اس کے سامنے بیٹھی اور آپ کو کہہ رہی تو اس کا جنمہ نیو عید نری جوٹھی بھی ہے اس کی کی کرپار پڑائے گی تو سوسر سمجھدار تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ تو ہم کیوں بات کریں آپ کہہ رہے وہ مہاراجی پھیر آؤں گے مہاراجی سے پوچھیں گے آپ کی لڑکی کو کچھ سمجھاؤ یہ ایسے نہ بولا ہے تو گرو جی واپس آئے تو اس کے سوسر نے کہا مہاراجی یا لڑکی نہ سمجھاؤ یہ کیسی بولتی ہے ساٹھ سال کی بود یانت نو کا ہے یا چھ منع کی ہے اور میرے بارے میں آپ کو کہا اس نے اس کا ظنمہ نہیں ہویا ہے یہ اچھی بات نہیں ایسے اچھے گھر کی لڑکی ہے یہ ایسے بول رہی ہے کیا سوچیں گے لوگ یا پاگل ہیں یا کیا کہیں گے تو گرو جی نے بتایا سنت نے بتایا دیکھو یہ ہماری کوڈ ورڈ تھے اج داتم یعنی ست سنگ کے یہ کوڈ ورڈ ہیں یہ تم نہیں سمجھ سکے اس کا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ اس کی ساسو نے اب انام لیا ہوگا پانچ شہ منہ پہلے یہ انام جلا کے لائی تھی اور آپ نے دکھ سہ لے نہیں رکھی میں نے نہیں رکھی تو یہ اس لئے کہ رہی تھی کہ جس دن ست گرو مل گئے وہ منوس کا جیون اس دن تر شروع ہوتا ہے اور جب تک منوس شریر نہیں ملا ہے تو ورث ہے وہ جیون جنم میں نہیں گنتا ہمارے حساب سے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے پنی اتم جا دن ست گرو بھینٹیا سو دن لکھ جان اور باقی اس میں ورث گیا بنا گرو کے نام تو یہ جو آج کا سماگم جو پرارم ہوا ہے